ابھی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلے پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا ہے تو میں کہتا جی امہ جان ماں کا حق بتایا اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی عورتوں کا مجمع ان کی نصور سے تھوڑی بات کر رہا ہوں اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی مغرب نے تو عزت نہیں بخشی مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتہ بنایا ٹیشو پیپر بنا دیا ہے اسلام نے عزت بخشی اس کا پہلا روپ بیٹی ہے یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا میٹی کٹھی کرو میٹی کٹھی ہو پانی ڈا رو بند ہو چھوڑ دو چھوڑ دی وہ قالی ہو گئی بلبلے چھوڑنے لگی پتلا بناو کیسے بناو ایسے بناو بنا دیا چھوڑ دو ننگا پتلا آدم کا چالیس سال پڑا رہا ہواین چلتی رہی دھوک پڑتی رہی خوشک ہو گیا رو ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا مٹی کٹھی کر کے گودھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں فرشتوں کو کیا ہوگی اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں بے پردگی کس سے تھی تھا ہی کوئی نہیں تو دونوں پتلے ساتھ بنتے آدم کا بھی ہوا کا بھی دونوں ننگے ہوتے پھر دونوں میں رو ڈ دالتا پھر دونوں کو کپڑے پیناتا پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا نا 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 ایک تو انتظار کروایا انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو اہمیں نہیں دیا جاتا کچھ تھوڑا سا مشکت میں ڈال کے دیا جاتا ہے تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا جنت آپے ہی دے دی اور ہوا کا انتظار کروایا جنت کا انتظار نہیں کروایا ہوا کا انتظار کروایا پھر مٹی نہیں کٹھی کی پتلا نہیں بنایا پانی نہیں ڈلوایا اور اسے ننگا نہیں ڈالا بلکہ آدم کو سلا دیا فرشتوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلوں میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے کہ آدم تیری پسلی سے نکالا ہے ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے کہ ادھر دل ہے کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے ماں بیٹی بیو بہن دادی خالہ جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے دل سے دور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی کلے گھابرے پھر دے آئیں ہوا بیک ہی تو خوش ہوئے کہنے کے یا اللہ کون تری بیوی آدم علیہ السلام کال کی تیگوں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر مہر تو ادا کر کہنے کے کیا مہر ہے کہ میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دیئے مہر ہے یہ مہر ہے اس کا مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھئی یوسف یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما ہوا ہوا تمام مستورہ جتنی پیدا ہوئی جتنی پیدا ہوئی ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت حوا ہے پہلے دن عزت سے پیدا کیا پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا موسیقا